اسلام علیکم میورز کیسے ہیں بلال تاہر زیڈہ سٹوڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے مزے مزے کی ویڈیوز اس وقت میں موجود ہوں زلہ اٹک کا یہ ایریا ہے غزیفہ ہوتل امدہ چائے اور لذیذ کھانے اور اس کی چائے میں ٹیسٹ کر رہا ہوں کھانا کھا چکا ہوں اور یہ ہوتل جو ہے یہ چھب کے ایریا کے اندر واقع ہے لکڑ مار کے ایریا میں تو ہم بات کریں گے آج اپنے اس ہوتل کے سٹاف کے ساتھ کہ یہاں ڈیلی کتنے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے کتنے یہ سالن بناتے ہیں کون کون سی یہاں پر ڈیشز بنتی ہیں اور کون سی چیز ان کی جو ہے وہ سپیشل ہے یہ آپ کو اس علاقے کا اوورویو کرا رہے ہیں یہ مین روڈ جا رہی ہے جو کہ سیدھی سی پیک کو جا کے ٹیچ کرتی ہے اور یہ بھی ہم آپ کو غزیفہ ہوتل پہ ہم آپ کو لے آئے ہیں یہ غزیفہ ہوتل ہے جی خوبصورت اوپن ائر محول میں آپ بیٹھ کر یہاں پہ کھانا کہا سکتے ہیں یہ سردیوں کے دن ہے تو یقینا ہر بندہ دھوپ کا کونہ ڈھونڈتا ہے تو آپ یہاں پہ دھوپ میں بیٹھ کر ڈائننگ کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں یہ یہاں درخت بھی لگائے گئے ہیں اور یہ نیا سیٹ اپ ہے بالکل اچھا اس سیری کے اندر ایک سپیشل جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اگر اس سیری کے اندر آپ کو کھانا کھانا ہو تو یہاں تقریباً ایک جیسا ماحول ہے ہر جگہ یہاں کوئی اتنا آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ملے گا کچھ بھی ہاں لیکن جو بھی ملے گا آپ کو نیچر کے قریب ملے گا بلکل گھر کا ماحول ہوگا یہ ہوتل کا تندور اور یہ ہوتل کا کچن ہم نے اس سے پہلے آپ کو دکھایا یہ ہمارے بھائی جو یہاں پہ ہوتل کی اوپر موجود ہیں چونکہ یہاں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ سولر سسکم لگایا گیا ہے یہ آپ دیکھیں سولر پلیٹ سولر پینل اور یہ بیٹری جی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ہوتل کی انتظامیاں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں کی کون سی چیز جو ہے وہ سپیشل بنائی جاتی ہے جی اسلام علیکم بھائی بھائی آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہم لکڑ مار سے اچھا لکڑ مار سے ہے اور لکڑ مار جو ہے یہ بھی پختون نے لیا ہے یہ ویسے پجاب کے اندر ہے لیکن یہاں پہ ایک خٹک فیملی آباد ہے اور یہ ان کی جو زبان ہے وہ پشتو ہی ہے تو آپ کے سوٹل میں آپ کیا کیا بناتے ہیں کتنے سالن ریگولر آپ بناتے ہیں مرگی بناتے ہیں دموکاڑی بناتے ہیں اور کچھ بھی بناتے ہیں سبزی بھی بنا لیتے ہیں مطلب دال سبزی آنکر ریگولر ہے اس کے علاوہ مرگی کا سالن یہاں پہ ملتا ہے اور سپیشل کڑایاں بھی بناتے ہیں کتنا راش ہوتا ہے آپ کے پاس نارملی مطلب یہ شام کے سیزن میں آپ کے پاس زیادہ ٹائم شام کے ٹائم راش ہوتا ہے اور کوئی تکے وغیرہ بھی لگاتے ہیں جی لگاتے ہیں تکے بھی لگاتے ہیں اور یہ موسم فشک ہے فش وغیرہ بھی بناتے ہیں جی بڑا لگتے ہیں اچھا 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 تو آپ کے ہوتل کی سپیشل کیا چیز ہے اگر مطلب ایک بندہ سپیشل کچھ چیز کھانے آئے تو کیا کھانے آئے دمبا کڑائی دمبا کڑائی تو دمبا کڑائی یہاں کی جو ہے یہ بڑی مشہور ہے یہ ہمارے بھائی بناتے ہیں یہاں پہ مشہور ہے اور یہ آپ یہاں پہ ضرور آکے ٹیسٹ کریں ان کے ہاتھ کا بنا ہوا میں نے یہاں پہ کھانا کھایا ہے خیر ربی تو ان کے پاس اس وقت سبزی اویلیبل تھی اور بڑی لذیذ سبزی تھی اور انہوں نے چائے بنائی تھی چائے بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست تھی تو میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس روٹ پہ جب بھی آئیں تو ان سے کھانا ضرور کھا کر جائیں اور ان کو آپ اپنی خدمت کا موقع ضرور دیں آپ کا نام کیا ہے بھئی عمر شہزاد عمر شہزاد عمر شہزاد اور یہ ساری ان کی ٹیم ہے جو یہاں پہ ہمارے لئے لذیذ کھانے بناتی ہے اور یہ پورے اس علاقے کا کلچر یہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکرائب کیا ملیں گے اگلی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ